موسیقی اب برسہ کی دردے داستان سنیے برسہ کا عارف ہے کہ پڑوس میں رہنے والی کچھ مہلاؤں سے برسہ کی بہن کا جھگڑا ہوا جس کے چلتے دونہ پکچوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی اور برسہ کی بہن کے سر میں گمبیش چھوٹے آئیں مارپیٹ کا سی سی ٹی ویڈیو بھی پیٹتا کے پاس میں ہے اس بات کی سکایت جب علاقائی پولیس کو کی گئی تو علاقائی پولیس نے ہلکی دھاراؤں میں چالان کر دیا جس سے عارفیوں کے حوصلے بلند ہو گئے پیٹتا برسہ کا عارف ہے کہ وہ دنلی سے جب اپنے پریوار کو دیکھنے آئی تو اسی رات عارفیوں نے ایک بار پھر گھر پر حملہ بول دیا جس میں کئی پروز بھی سامل تھے عارفیوں نے گھر میں گز کر توڑ پور مارپیٹ گالی گلوش کی اور جان لیوہ حملہ کیا جس کے پوٹو بھی پیٹتا کے پاس میں ہیں اس کی سکایت دوبارہ علاقائی پولیس کو کی گئی باب جودس کے دو عارفیوں کو پکڑا گیا اور تھانے سے نیجی مچل کے پر رہا کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ عارفی بار بار پیٹت پروار کو درہ دھمکا رہا ہے اور سمجھوتے کے لیے دباب بنا رہے ہیں فلال برسہ کو علاقائی پولیس پر وسواس نہیں ہے اور نیائے پانے کے لیے برسہ اپنے پورے پروار کے ساتھ ایسیس پی آگرہ کے پاس پہنچی تھی برسہ کا کہنا ہے کہ اگر نیائے نہیں ملا تو ویس سوسل میڈیا کا سہارہ لے گی اور نیائے کے لیے اسی بھی حد تک لڑائی لڑنے کو تیار رہے گی یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب علاقائی پولیس نے ہلکی دھاراؤں میں چالان کیا ہے اس سے پہلے بھی گنبیر دھاراؤں کے مقدموں کو نپتانے کے لیے علاقائی پولیس پیرید پر دباب بنا کر ہلکی دھاراؤں میں مقدمہ درش کرتی ہے اور ادھیکاریوں کے سامنے اپنی بابائی کرتی ہے سماچہ ریٹو جیٹ کے لیے آگرہ سے پوجہ داس کی ریپورٹ موسیقی موسیقی سر کل کچھ لوگ ہمارے گھر میں گھر میں گھر میں آکے لے تھے تو پیر میں میری ماں اور میری چھوٹی بین گھر میں اکیلے تھے تو کچھ لیڈیز ہیں پڑوز کی وہ لوگ کسی بیواد کو لے کے بنا باد کے گھر میں آکے گالی گلوز کرنے لگے ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا لیکن گھر میں سے اندر سے گھسیٹ کے باہر نکالا میری بہن کو میری ممی کو اور ان کے ساتھ مارپیٹ کیے جس کی ویڈیو ہمارے پاس ہے ہمارے پڑوز میں کیمرا لگا ہوا ہے جس میں سب کیپچر ہوئے اس کی ویڈیو ہے ہمارے پاس ہم نے اس کے بعد ہمارا جو پاس میں جو چوکی پڑتی ہے ہم نے وہاں پر ان کو لکھوایا ہے لیکن کوئی آیا نہیں ہم لوگ ایک گھنٹے تک فون لگاتے رہے لیکن کوئی نہیں آیا ہم نے کال کیا کوئی نہیں آیا بعد میں جب بہت دیر بعد وہ لوگ آئے ہم نے میڈیکل کروایا ہمارے پوری جب لکھ جو پوری ہماری سیچویشن تھی ہم نے ان کو بتا دی ہم نے وہاں پر مقدمہ درز کروا دیا رات کو جب میں واپس آئی نویڈا سے دیکھنے کے لیے اپنی ممی کو تو رات کو میرے آتے ہی وہ لوگ دوبارہ گھر میں خوس آئے تب کچھ جینس بھی دے ساتھ میں ہمارے پاس فوٹوز ہیں انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ توڑ دیا دروازہ توڑ کے اندر خوس آئے ان کے پاس پورے ہتھیار تھے روڈ تھی لوہے کی جس سے دروازہ توڑا ہے انہوں نے گھر میں گھس کے مارا ہے اس کا سر میں چھوٹ آئی ہے اس کے سر پھڑ گیا ہے اور پھر ہم نے جب دوبارہ ہم لوگ دھانے گئے ہیں تو ان لوگوں نے ہمارا جس طرح ہم ریپورٹ لکھوانا چاہتے تھے وہ چیزیں انہوں نے لکھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اور میرے چھوٹے بھائی ہیں سکول سے آ رہے تھے ان لوگ کو کڈناپ کر لیا راستے سے ان کو لے گئے کہیں چھوٹے بھائی ان کو دھمکی دیا ہے سر ہمارے مطابق انہوں نے کمپلین نہیں لکھی ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے بھائیوں کو لے کے گئے ہیں وہ کڈناپنگ کا اس میں آنا چاہیے دھمکی دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھا لو ورنہا ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سنسان گلی میں چھوڑ دیا وہ چیز انہوں نے لکھی نہیں ہے ہم SSP کاریالے آئے ہیں ہم لوگ کو کچھ لوگوں نے بولا کیا وہاں جاؤ شاید کوئی سنے گا آپ کی تو ابھی ہم لوگ اپلیکیشن لے کے آئے ہیں اگر یہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہا ہمیں کہیں اور بھی سپورٹ ہم سوشل میڈیا کا سپورٹ اسی لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے رات کو دو لوگوں کو پکڑا تھا لیکن پھر ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے